اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے reference to the context کے بارے میں اس سے مراد ہے کسی بھی سبق یا نظم سے لیے گئے کسی حصے کا جب سیاقوں سباق بتائے جاتا ہے اور حوالہ وغیرہ دیا جاتا ہے تو اسے reference to the context کہتے ہیں امتحانوں میں اکثر اس قسم کا کوئی نہ کوئی سوال آ جاتا ہے لہٰذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے reference سے مراد ہے حوالہ جبکہ context کہتے ہیں پس منظر کو یعنی background یا پہلے یا بعد میں آنے والی جو باتیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھے پوری بات اس کی مدد سے سمجھ آتی ہے یعنی reference اس سے مراد ہے جب آپ دی گئی نظم کی کسی حصے یا کسی composition اس کے حصے کے مطالق جب آپ بتاتے ہیں name of poem یعنی اس نظم کا نام بتاتے ہیں یا کوئی بھی composition ہو جس سے مراد ہے کوئی essay story وغیرہ تو اس کا جب نام دیا جاتا ہے یعنی اس میں سے کوئی حصہ اگر آپ کے سامنے موجود ہو کوئی ٹکڑا اس کا لیا گیا ہو یعنی مثال کے طور پر نظم کی کچھ lineیں موجود ہوں اور آپ نے reference اس کا دینا ہو تو آپ اس نظم کا جو title ہے یا نام بتائیں گے اسی طرح سے essay یا story کا جو title ہے یا نام وہ بتائیں گے تو یہ reference کہلائے جائے گا اور اس کے علاوہ کیا بتائیں گے and poet یا author جو اس کا اگر وہ نظم ہے تو اس کا جو شاعر ہے اس کا نام یا پھر وہ اگر کوئی essay یا story وغیرہ ہے تو اس کا جو لکھنے والا ہے یا story writer ہے اس کا یعنی author ہے اس کا نام جب آپ دیں گے تو یہ بن جائے گا reference یعنی حوالہ اب context کیا ہوتا ہے context مراد ہے background and brief summary of given lines یعنی جو بھی نظم کا حصہ یا کسی essay یا story وغیرہ کا حصہ دیا گیا ہوتا ہے کچھ lineیں دی گئی ہوتی ہیں ان کی جب آپ background بتاتے ہیں یعنی اس وہ جو جس وقت وہ بات ہو رہی تھی یا وہ چند lineیں جس وقت لکھی گئی یا اس نظم کے اندر اس سے پہلے کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی تھی یا اس کا جو جساں سے کہتے ہیں محل و وقوق کیا ہے یعنی اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی جس کے تناظر میں یہ بات ہوئی یعنی جساں سے نظم میں کسی سفر کی مشکل کا ذکر ہو تو وہاں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کا سفر تھا کوئی سمندری سفر تھا یا کوئی بحری محاف کی جگہ کوئی خلائی سفر تھا یا پھر کوئی زمینی سفر وغیرہ تھا اسی طرح سے اسی جگہ پر context کے اندر brief summary یعنی جو دی گئی صرف وہ انہی لائنوں کی مختصر summary یا خلاصہ لکھا جا سکتا ہے یعنی تھوڑے سے الفاظ میں ان لائنوں کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ ان میں کیا حق کہا جا رہا ہے اور context جو ہے وہ بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا یعنی تین سے پانچ لائنوں تک پر یہ مشتمل ہو سکتا ہے یعنی تین سے پانچ لائنوں کے اندر سے لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد محرلہ آتا ہے explanation کا تو explanation سے مراد ہے paraphrasing the given lines in detail یعنی جو دی گئی لائنیں ہوتی ہیں کسی نظم کی یا کسی کہانی یا ایسے وغیرہ کی ان کو تفصیل کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے اپنے سادہ اور آسان الفاظ میں تاکہ پڑھنے والے کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ ان لائنوں میں کیا کہا گیا ہے تو یہاں تفصیل سے ذرا کام لیا جاتا ہے تو یہ حصہ جو ہے reference to the context کا یہ تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں 8 سے 10 یا 12 15 lines یا نمبروں کے حساب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سوال جو ہے کتنے نمبروں کا ہے تو اس لحاظ سے اس کی تفصیل یا detail لکھی جا سکتی ہے اور explanation کے مطالق مزید سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے کوئی انداز اپنایا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی نظم ہے اور اس کی کچھ lines وغیرہ دی گئی ہیں اور ان کی explanation کرنی ہے تو پھر اس میں آپ اس طرح سے ان اہم چیزوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اس کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں in these lines the poet tells about اور پھر آپ بتا سکتے ہیں جو بھی کچھ ان لائنوں میں بتائے گیا ہے کہ ان لائنوں میں شاعر جو ہے وہ فلاں چیز کے مطالق بتا رہا ہے اور پھر آپ جو بھی ان لائنوں میں جس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے جو مین اہم بات ہے وہاں کی جئی ہے اسے یہاں اس خالی جگہ پر لکھ سکتے ہیں یعنی اس پیٹن کو آپ فالو کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ these lines have many layers of meanings یعنی ان لائنوں میں جو مانی ہے ان میں بہت گہرائی ہے تہیں ہیں یعنی جو ظاہری باتیں ہیں ان کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے اسی طرح سے the upper meaning of these lines is very easy to understand یعنی اس کا جو ظاہری مطلب ہے بہت آسان ہے سمجھ آنا even by the common reader کوئی بھی عام انسان اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے but the hidden meaning of these lines is complex لیکن ان کا جو گہرا مطلب ہے جو چھپا ہوا مطلب ہے وہ خاصا پیچیدہ ہے یا مشکل ہے and thought provoking یعنی وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے in these lines the poet says that اور ان لائنوں میں شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اور پھر آپ جو بھی ان لائنوں میں باتیں کہیں گئی ہیں ان کو سادہ اور آسان الفاظ میں یہاں بیان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ کوئی نظم ہے تو اس کی rhyme scheme یا rhyming scheme یعنی rhyming scheme of these lines is اس کے مطالق بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے مثال کے طور پر اگر ہر دو lines جو ایک دوسری کے بعد آتی ہیں وہ آپ اس میں rhyme کر رہی ہیں لیکن ہر تیسری line جو ہے وہ پہلی دو line سے rhyme نہیں کرتی تو اس کا rhyming pattern جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا نظم کا a a اور پھر b b پھر c c اور اسی طرح سے یہ چلتا چلے جائے گا آگے یعنی جتنی بھی lineیں دی گئی ہوں گے اس کے مطابق اور اس سے کیا بتا چلے گا کہ پہلی جو دو line ہیں ان کے آخر میں آنے والے جو الفاظ مواپس میں rhyme کر رہے ہیں اسی طرح سے دوسری دو lineیں جو اس کے بعد آ رہی ہیں ان کے آخر کے دو الفاظ rhyme کر رہے ہیں اور اسی طرح سے پھر اگلی جو دو lines ہیں وہ آپس میں ان کی جو آخر والے الفاظ ہیں آپس میں rhyme کر رہے ہیں تو اسی طرح سے rhyming scheme وغیرہ جو ہے اس کے مطالق بھی لکھا جا سکتا ہے جسے دی گئی lines کے مطابق لکھا جائے گا اسی طرح سے these lines give us a very important lesson پھر آخر میں آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو lineیں ہیں یہ ہمیں بڑا اہم سبق دیتی ہیں اور پھر آپ کچھ lineیں یا کچھ جملے اس کے مطالق بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے تو اس دیئے کے pattern کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ explanation والا جو حصہ ہے اسے مکمل کر سکتے ہیں اب reference to the context سے مطالق ایک سیمپل دیکھ لیتے ہیں مثال کے with reference to the context یعنی چونی چی دیا گیا ہے اسے reference to the context سے مدد سے explain کریں یا تفصیل سے بتائیں تو یہ کسی نظم سے لی گئی کچھ lineیں ہیں انہیں مل کر پڑتے ہیں I met a traveler I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them on the sand half sunk a shattered visage lies whose frown اب دیکھتے ہیں کس طرح سے reference to the context کا کیا جائے گا process یا reference context اور explanation کو حل کیا جائے گا پہلے ہوگا reference اور وہ ہے these lines have been taken from the poem ozymandias written by pb shelley یعنی percy b shelley تو reference جو ہے وہ یہاں مکمل ہو گیا اس سے reference کی heading دی گئی پہلے اور پھر reference لگ دیا گیا یعنی نظم کا نام اور پھر کس نے سے لکھا یعنی شاعر کا نام تو reference مکمل ہو گیا اب دیکھتے ہیں context اس میں کیا لکھا گیا ہے in these lines the poet narrates about a statue that is standing in a desert تو پہلے جملے میں context کے ایک background سی دے دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے جو دی گئی لائنے ہیں ان میں شاعر کیا بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے سہرا میں کھڑے ہوئے ایک مجسمے کے بارے میں یا مجسمہ جو سہرا میں رکھا گیا ہے he is told that the statue is trunkless and presenting a picture of complete decline معاف کیجئے کہ he is told that the statue is trunkless and is presenting a picture of complete decline یعنی اسے یہ بتایا گیا ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو مجسمہ ہے وہ دھڑ کے بغیر ہے یعنی جسم کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ مکمل تباہی یا بربادی کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے یعنی اس ٹوٹے پھوٹے مجسموں کو دیکھ پتا چل رہا ہے کہ یہاں کوئی بڑی تباہی ہوئی ہے توڑ پھوڑ ہوئی ہے لہٰذا اس طرح سے context جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مختصر سا ہوتا ہے چند ایک الفاظ میں ان لائنوں کے مطالق جو اہم بات ہوتی ہے اسے بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد explanation کی heading دی جاتی ہے لیکن explanation جو ہے وہ تھوڑی طویل ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ان لائنز کے مطالق اس طرح سے یہاں بتا جا رہا ہے کہ in these lines the poet tells about a statue of Aussie Mandeus یعنی ان لائنوں میں شایر Aussie Mandeus کے مجسم کے مطالق بتا رہا ہے these lines have many layers of meanings ان لائنوں میں معنی جو ہیں ان کی خاصی تہیں ہیں یعنی گہرائی ہے ان میں the upper meaning of these lines is very easy to understand and even the common reader یعنی ان لائنوں کا جو ظاہری مطلب ہے وہ بڑا آسان ہے کسی بھی آم انسان کے سمجھ نے کے لئے لیکن جو ان لائنوں کا گہرا مطلب ہے وہ خاصا پہچیدہ یا مشکل ہے اور ذہن آزما ہے یا سوچنے پر مجبور کرتا ہے In these lines the poet says that he met a traveler who had come from an ancient land یعنی ان لائنوں میں در اصل شاعر یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے مسافر سے ملا جو کسی قدیم جگہ سے یا علاقے سے آرہا تھا The traveler told him the condition of this statue which is trunkless and is standing in the desert اور یہ جو مسافر ہے وہ شاعر کو بتاتا ہے اس مجسمے کی حالت جس کا دھر نہیں ہے اور وہ سہرہ میں کھڑا ہے Its face is sunk in the sand اس کا جو چہرہ ہے اس کا مو ہے وہ ریت میں دھنسا ہوا ہے اس کے بعد بتا جا رہا ہے rhyme scheme یا rhyming scheme جو ہے of these lines is a b a c d یعنی پہلی line اور تیسری line آپ اس میں rhyme کر رہی ہیں باقے کی lines rhyme نہیں کر رہی ہیں اس لحاظ سے rhyming scheme کی ترتیب لکھی گئی ہے these lines give us a very important lesson اور یہ line جو ہے ہمیں اہم سبق دیتی ہیں تو اس کی اہمیت کو بھارنے کی لئے بتانے کی لئے اس طرح سے سجائے جاتا ہے لیکن بلاخر وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اور لوگ فانی ہیں یعنی انہیں ایک نا ایک دن ختم ہو جانا ہے تو اس طرح کی کوئی بات اس کا اضافہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے reference context explanation مل کر بناتے ہیں reference to the context اس اچھی طرح سے سمجھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے رکھنے